اگر آپ کی جس وقت ساٹھ سال سے زیادہ کی ہو چکی ہے یا پھر آپ کے پریوار میں کوئی ایسے وقتی ہے جن کی عمر ساٹھ ورس سے ادھکی ہے جیسے کی آپ کے ماتا پتا ہو گئے آپ کے دادا دادی ہو گئے آپ کے نرانہ نہیں ہو گئے یا پھر اسی پرکار سے اگر کوئی بھی ایسا ہے جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ کی ہے تو ایسے میں یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کافی زیادہ یوسفل ثابت ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو آپ کو ان تک ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ کچھ ایسے انویسمنٹ آپشنز کی جانکاری شیئر کرنے والا ہوں جن میں کہ اگر آپ ایک بار میں ایک لمسوم اماؤنٹ نبیش کریں گے تو ہر تین مہینے پہ آپ کو اندازن کچھ اٹھارہ سے بیس ہیزار روپے کے لگ بگ کی جو ایک فکسڈ انکم ہے وہ آپ کو ملے گی مطلب سال کا کچھ ستر سے اسی ہیزار روپے آپ کمالیں گے اور اس کے ساتھی ساتھ جو سیفٹی ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے مطلب یہاں پہ جو رس ساتھ بھی ڈوب سکتا ہے جب کہیں نہ کہیں یہ دیش ڈوب جائے گا اور جب دیشی ڈوب جائے گا تب تو اس طرح کی باتوں کا کوئی مطلب رہے گا ہی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ یہاں پہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ سیف ہے اور جو ریٹرنز ہیں اس کی بھی آپ کو پوری پوری گیارنٹی ملتی ہے اور اچھے ریٹرنز ملتے ہیں آپ مان کے چلیے کچھ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ کا جو ریٹرن ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا تو ریٹرنز بھی اچھے ہیں سیفٹی بھی پوری ہے اور اس کے ذریعے آپ سال ہر سال کچھ ستر سے ایسی زیادہ روپے یا اس سے بھی زیادہ کی جو ایک فکسڈ انکم ہے وہ اپنے لیے آرام سے جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کل ملا کر کے اگر آپ ایک سینئر سی ریجن ہے یا آپ کے پریوار میں کوئی سینئر سی ریجن ہے تو ان سبھی پرسیتیوں میں یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے کافی زیادہ فائدے مند رہے گی اس ویڈیو کو آپ ان تک ضرور دیکھیں نمجھکار میرا نام ہے رجنیش شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چنل منی اپائے ایک قدم امیری کیور چلیے شروع کرتے ہیں اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے بھی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بھی ضرور رکھ لیں اور سبسکرائب کرتے ٹائم جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھی ساتھ جن انویسمنٹ آپشن کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا تو آپ کے حساب سے ان میں سے کون سا سب سے ادھا بیسٹ رہے گا اس کا بھی نام آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ٹھیک ہے میں تو اپنی بتاؤں گا آپ کے حساب سے کیا ٹھیک ہے وہ بھی آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں چلیے اب آتے ہیں ویڈیو کے منمودے پہ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کن انویسمنٹ آپشنز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ان کے نام ہے سینئر سیٹیجن سیونگ سکیم ایس بی آئی کا وی کیر ڈیپوزٹ سکیم اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کے ایس بی آئی کو چھوڑ کے پھر جتنے بھی بینکس ہیں پھر چاہے وہ پرائیوٹ ہو سرکاری ہو ان کے جو سینئر سیٹیجن والے جو ایبلی سکیمز ہوتے ہیں وہ سب اب بیسکلی کیا ہے کہ یہ تینوں ہی جو انویسمنٹ اوپشن ہے یہ ایک طرح کے فکس ڈیپوزٹ سکیمز ہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے ہیں مطلب نام الانگے لگ ہیں سبی کے بٹھ ہیں یہ سب کے ساتھ فکس ڈیپوزٹ سکیم آپ کو ایک بار میں ایک لمسم ایماؤنٹ نبیش کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو پورے انویسمنٹ تینیور کے دوران میں ایک فکس دینٹرس ریٹ کے حساب سے ایک فکس دینکم ملتی رہتی ہے تو تینوں کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ایک ہی جیسا ہے ہلکے فل کے جو نیم ہے وہ اس میں بدلاو ہے اور اس میں بھی بدلاو کس کے اندر میں ہے تو خاص طور سے صرف اور صرف جو سینئر سٹیٹیجن سیونگ سکیم ہے بس اسی میں تھوڑے بہت بدلاو کیے گئے باقی تو سب کے جو نیم کارلے کارون ہے وہ بھی ایک ہی جیسے ہیں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی سینئر سٹیٹیجن ہے یا آپ خود ایک سینئر سٹیجن ہے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ایک لمسم اماؤنٹ ہے جسے آپ کہیں نیویش کرنا چاہتے ہیں کچھ چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لئے مطلب اندر سینئنس کے لئے چار پانچ سال کے لئے زیادہ دس سال تک کے لئے تو آپ کے پاس جو کون سے اچھے ایسے انویسمنٹ آپشنز موجود ہیں جہاں پہ پیسہ بھی سیف رہے اور ریٹرنز بھی آپ کو تھوڑے اچھے مل جائے اور ایک ریگلر انکم کا انتظام بھی ہو جائے تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے یہ تین جو آپشنز ہیں ان کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہاں پہ نا ایک چیز اور بھی جیسے دیکھو میں نے اس میں پینشن پلان کو شامل نہیں کیا اور میں نے گورنمنٹ کے بانڈز کو بھی شامل نہیں کیا تو ان کو اس لئے شامل نہیں کیا کیونکہ دیکھو پینشن پلان کیا ہے کہ وہ کمبلسری چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کمانا شروع کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے ایک لائف انشورنس پولیسی خرید کیا رکھ لینی چاہیے وہ ایک نیسیسٹی ہے ٹھیک ویسے ہی ہر ایک سینئر سیڈیجن کے پاس ایک پینشن پلان ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ میرے ساپ سے کمبلسری چیز ہے اس میں ایسا نہیں ہو اگر مگر نہیں اس کو کمپیر کرو اس کے ساتھ کون سا بیٹر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو کمبلسری چیز ہے تو اس لئے میں نے اس پینشن پلان پینشن پلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کافی سارے جو پینشن پلان ہے اس کو کمپیر کیا ہوا ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کون سب پینشن پلان آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر آپ کو پینشن پلان سلٹڈ یا فکسڈ انکم سلٹڈ کافی سارے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ جائیں گے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر چاہے تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد میں بانڈز کو اس لئے شامل نہیں کیا اس کے اندر میں کیونکہ وہ بھی کمپلیٹلی پینشن پلان کی طرح ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے اس کا بھی جو حساب کتاب ہے وہ کافی الگ ہے جیسے بانڈز میں بھی اور دیکھئے کافی سارے ٹائپس کے بانڈز ہوتے ہیں کچھ میں کوئی کم ٹائم پریڈ کے لئے کوئی زیادہ کے لئے پھر اس میں بہت سی چیز ہے تو اس کے لئے کمپلیٹلی ایک ڈیڈیکیٹڈ الگ ویڈیو چاہیے اور پینشن پلان کے لئے کمپلیٹلی ایک الگ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو چاہیے یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ایک سیمپل فکس ڈیپوزٹ میں اپنا پیسہ نیویش کرنا چاہتے ہیں بہت کیونکہ مارکٹ میں بہت سارے فکس ڈیپوزٹ سکیمز ہیں اور الگ الگ انٹرس ریٹ ہر کوئی آفر کر رہے تو ایسے میں کون سا ان کے لئے سب سے ادھا بیسٹ رہے گا آج کے سیچوئیشن میں اور فیوچر کے سیچوئیشن کے حساب سے بھی تو مطلب سارے آسپیکٹ کو دیکھنے کے بعد کیا بڑییاں رہے گا وہ بتانا آج کے اس ویڈیو کا ٹارگیٹ ہے میرا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا جو پرپس ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے چلیے جی اگر اتنا ہو گیا تو اب جرہ آگے بڑھتے دیکھیں ویسے تو یہ جو تینوں میں نے بتایا آپ کو سینئر سیڈیجن سیونگ سکیم ایس بی آئے کا ویک ہے اور باقی جتنے بھی بینک سے بستے ہیں ان کے فکس ڈیپوز سکیم جو سینئر سیڈیجن کے لئے خاص طور سے ہیں تو وہ سبھی اچھے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ کوئی اچھا بیکار ہے بٹ اگر پھر بھی آپ کو ایک سب سے زیادہ بڑیاں فائدے من چاہیے مطلب کی اس میں آپ اپنا پیسہ نویش کرے تو آپ سب سے زیادہ فائدے میں رہے ہیں اور صرف ابھی نہیں آنے والے فیوچر میں بھی مطلب آج سے پانچ سال کے بعد بھی آپ فائدے میں رہیں دس سال کے بعد بھی آپ فائدے میں رہیں کچھ ایسا ہے تو میرے حساب سے آپ کے لئے جو سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا وہ رہے گا سینئر سیڈیجن سیونگ سکیم یہ پوسٹ آفیس کی ایک سکیم ہے مطلب کی یہ بھارت سرکار کی دورہ شروع کی گئی سکیم ہے لیکن اس کے اندر آپ کسی بھی بینک کے ذریعے نویش کر سکتے ہیں مطلب آپ کا ایک آکاون جس کسی بھی بینک میں ہے اسی کے ذریعے نیٹ بینکنگ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو گھر بیٹے بیٹے آرام سے اس میں آپ کا پیسہ نویش ہو جائے گا اس کے اندر جو اس ٹائم پہ انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ اور یہی اس کا سیمپل سا ریزن ہے کوئی بہت زیادہ باکیتی نہیں کروں گا جو سیمپل سی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو اس ٹائم پہ ریٹرن ملتا ہے انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہے 8.2% کا اور آپ کو جتنے بھی مطلب یہ جتنے بھی یہ بینکس ہیں اس میں سے کسی میں بھی آپ کو 8% کا بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ چاہے SBA کا VKR اٹھا رہے اس میں ساڑھے 7% کا مل رہے اور باقی میں بھی اگر آپ میکسیمم جائیں گے تو 7.7 ہو سکتا ہے میکسیمم مل جائے آپ کو تو 8% کے آس پاس بھی کوئی سا بھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے ہاں small finance banks وغیرہ میں مل سکتا ہے باٹ اس کو میں اتنا ریکمینڈ نہیں کر رہا بھی جو یہ normal banks ہیں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو کہیں پر بھی 8% کے آس پاس بھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نہیں ملے گا تو اس کے اندر آپ کو 8.2% کا مل رہا ہے اور یہاں میں بات کر رہا ہوں specifically ایک regular interval پر fixed income کی بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی بات کو دھیان میں رکھیں اگر cumulative ایپ ڈی کی بھی بات کرو جیسے ابھی بیاد چاہیے ہی نہیں سیدھا maturity کے ٹائم پر چاہیے تو پھر معاملہ دوسرا ہو جائے گا تب پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ compounding frequency کا حساب کتاب بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن جب مجھے ایک regular basis پر income چاہیے ٹھیک ہے تو پھر اس میں یہ compounding مگیرا کوئی بہت بڑا رول نہیں رہ جاتا ہے اسی لیے جو آج کل کے situation میں 8.2% کا یہ جو senior student saving scheme میں یہی آپ کے لئے the best ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں کی future کے حساب سے جیسے آپ میں سے کئی سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو SBI کا جو week year deposit scheme ہے اس میں کی 7.5% کا مل رہا ہے تو وہ تو بھئی ہے 10 سال تک fix بھی تو رہے گا نشینت رہیں گے اس میں تو 5 سال کے بعد ہمیں اگر مانگ لو renew بھی کرواتے ہیں یا دوبارہ سے بھی کوئی invest کرتا ہے تو اس میں اس ٹائم پر کیا رہے گا interest rate نہیں رہے گا کون جانتا ہے ہو سکتا ہے بہت گر جائے تو پھر ہمارا نقصال ہو جائے اس کے اندرہ تو کم سے کم ایک peace of mind ہے کہ 7.5% پورے 10 سال تک چلتا رہے گا تو دیکھئے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو اس کے interest rate ہے یہ senior saving scheme کا اگر آپ اس کے پچھلے 20 سالوں کا track record دیکھیں تو آپ یہ پائیں یہ کہ 8% سے نیچے کبھی گرا نہیں ہے صرف دو ہی بار یہ گرا ہے اور وہ گرا کب ہے تو 2020 اور 2022 والے period کے اندر میں یہ گرا ہے 7.4 اور 7.6 تک ٹھیک ہے اور یہ کیوں گرا یہ بھی آپ سب جانتے کہ اس سال میں کیا چل رہا تھا پورے دیش اور دنیا کے اندر میں کیسی ارث وستہ تھی کرونا کال تھا فلانے بہت سی چیزیں تھی اس لئے گریہ تھا اور مان لو بائی چانس گرا بھی تھا تو کتنے پہ گرا تھا 7.4 پہ اور 7.6 پہ تو اگر یہ واپس سے 7.4 یا 7.6 پہ گر جاتا ہے تو بھی کوئی دکھت نہیں آپ کو 7.5 بھی مل رہا ہے یا maximum اگر آپ کسی پرائیویٹ بھی کروائیں گے تو 7.7 مل جائے گا 7.8 مل جائے گا اس سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے تو تب بھی کوئی بہت بڑے نقصان نہیں ہو جائے گا لیکن اس بات کے چانس بہت کم ہے کہ 7 کے آس پاس میں گرے گا maximum اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 8 سے اوپر یہ ہے اور 20 سال کا یہاں پہ میں آپ کو انٹرس ریٹ دکھا رہا ہوں اپنے سکرین پہ تو مائن ہی رکھتا ہے کہ اس نے سالوں کے اندر میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 2004 کے آس پاس سے یا انہوں نے دے رکھا ہے تو انٹرس ریٹ میں بہت زیادہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بلکل دھرام سے قرائے شکر کے گراؤ یہی آٹ کے آس پاس میں چل رہا ہے تو آنے والے فیچر میں بھی اس بات کے چانس بہت کم ہیں کہ یہ جو انٹرس ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ نیچے گر جائے گا اور اگر بائی چانس گر بھی گیا تو بھی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا آپ کے بینکوں کے کمٹک ہیں بینک میں تو آپ مانگے چلیے کہ اگر یہ گر گیا تو پھر بینک ان کے جو انٹرس ریٹ ہیں وہ اور بھی نیچے گریں گے تو کسی بھی سیچویشن میں اگر آپ ایک سینئر سیڈیجن ہے تو آپ کے لیے یہ سینئر سیڈیجن سیونگ سکیم ہی دی بیسٹ ہے ایک چھوٹے سی اگزامپل کی مدد سے بھی سمجھ لیتے ہیں اس بات کو مان لو کہ آپ نے دس لاکھ روپے نیویش کیے تو سینئر سیڈیجن سیونگ سکیم میں 8.2% کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو ہر تین مہینے پہ کچھ 20,500 روپے کا بیارج ملے گا یہ پورے پانچ سالوں تک ملے گا اور وہیں SBIV کے اندر میں اگر آپ کرتے ہیں تو 7.5% کے حساب سے آپ کو ہر تین مہینے پہ 18,750 روپے کا ملے گا اور بانکی کے اگر بینکس ہیں جس میں کہ اگر آپ کو 7.7% تک کبھی مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو 19,250 روپے کے لگ بھکا ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کس میں سب سے زیادہ مل رہا ہے یہاں پہ یہ بات ساب سب سمجھ میں آ جاتے گی آپ کے لئے اس ٹائم پہ سینئر سیڈیجن سیونگ سکیم ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ ایک سینئر سیڈیجن ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی ڈیٹیل سے میں آپ کو سب کے ریٹرن جو ہے وہ ٹیکسیبل ہیں اور ساتھی ساتھ ٹیڈیس بھی اپلیکیبل ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ٹیکس آپ کو تب ہی دینا ہوتا ہے جب آپ کے ٹوٹل انکم جو ہے وہ ایک سرٹن لیمیٹ سے کراس کر جاتا ہے اگر آپ 6-7 لاگ روپے تک ہی ٹوٹل سب کچھ ملا گیا یہ جو اس میں اگر آپ نویش کرتے ہیں اور یہاں سے بھی جو آپ کو بیاج ملتا ہے تو اگر 6-7 لاگ روپے تک ہی ہے تو آپ کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورتی نہیں ہے کوئی ٹیڈیس بھی نہیں دینے کی ضرورت ہے آپ کو ٹیک ہے اور ٹیڈیس نہیں کٹے گا اس کے لیے آپ کو 15 نیچ آپ کو جا کے سب میٹ کر دینا کہ میری ٹیکس لیولیٹی زیرو ہے تو نہیں کٹنا چاہیے تو وہ سم مینیج ہو جائے گا ہاں یہ کوئی پرابلم والی سیچویشن نہیں ہے ٹیک ہے تو ٹیکس کبھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد یہ جو سینئر سیٹیزن سیونگ سکیم ہے اس کے اندر میں پری میچور کلوزر کی بھی فیسلیٹی ہے تو جب چاہے آپ ایسا بھی نکال سکتے ہیں ہاں پینلٹی تو آپ کو پی کرنی ہی پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکسٹینشن کروانا ہے تو پانچ سال کے بعد آپ تین سال کے لیے اور ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں اور ایکسٹینشن کے ٹائم پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ اسی ٹائم کا ہوگا جو اس ٹائم پہ لگے گا ٹھیک ہے آج کا نہیں ہوگا پھر اس کے علاوہ اور کوئی خاصی بات ہے نہیں باقی ایٹی سی کا جو ٹیکس بینیفیٹ ہے وہ بھی اس میں آپ کو مل جاتا ہے آہ انویسمنٹ کے لیے کیونکہ یہ ایک سینیر سیٹیجن سکی میں سپیسیفیکلی انہی کے لیے بنائے گئے تو کم سے کم ساٹھ سال کے ایس تو آپ کی ہو نیچ چاہیے کچھ سٹین کیسز میں پچاس سے ساٹھ کے بیچ والے بھی نیویش کر سکتے وہ ہے بٹ میکسیمم جو ہے عام طور پر ساٹھ سال سے اوپر کی اگر آپ کی ایچ ہے تو آپ تبھی ان کے لیے eligible ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس بات کو کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ ایک سینیر سیٹیجن ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سینیر سیٹیجن جن کے نام پہ آپ نیویش کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک لمسوم ایماؤنٹ نیویش کرنا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ نیویش کرنا ہے جہاں پہ گھر بیٹھے پوری ہو جائے تو ایسے سیچویشن میں آپ کے لئے کونسی سکرم سب سے ادھا فائدے مند رہے گی باقی یہ تو میرا ماننا تھا آپ کے حساب سے کیا ٹھیک ہے وہ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں تو بھی اتنا ہی ویسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو چھوٹ گئی ہوں جو آپ کو لگاؤ کہ میں نے کبر نہ کراؤ کمپریزن کرتے ٹائم تو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے چھوٹی ویڈیو نانے کے چکر میں کئی بار کچھ باتیں رہ جاتی ہیں حالانکہ پھر بھی جو مین مین بات ہے وہ میں بتایا جاتا ہوں بھر بھی کئی بات کچھ کچھ باتیں ہمیشہ چھوٹ جاتی ہیں تو آپ نیچے بتا سکتے ہیں تو میں وہی نیچے جواب دے کر معاملہ جو ہے وہ رفا دفا کر دوں گا اور آپ کیا سوچتے ہیں وہ تو آپ کو نیچے بتانا ہی ہے آپ کے حساب سے کیا بڑی کونسی سکیم ٹھیک ہے اس بی آی والی وی کے ٹھیک تھی یہ والا ٹھیک ہے یا پھر آپ کا جو باقی کی جو بینک کی جو اپ ڈی سکیم سوتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے کہ بانڈز وغیرہ کے اوپر بھی ویڈیو بنے جیسے اگر آپ ایک سینئر سینئے آپ چاہتے کہ ہمیں بانڈز کے بارے میں بتاؤ ہمیں پینشن پلانس کے بارے میں بتاؤ تو بھی آپ نے کمنٹ سکشن میں لکھئے پینشن کے اوپر تو کافی ساری ویڈیوز بنی گئی ہیں بانڈز کے اوپر تھوڑی کم بنی ہے تو میں وہ بھی بنانے کی پوری پوری کوششش کروں گا چلیے اب اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بھی ضرور رکھ لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھی ساتھ کچھ کہنا چاہتے کچھ پوچھنا چاہتے تو کمنٹ سکشن خالی پڑا دل کھول کے کہیے دل کھول کے پوچھئے تو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اس کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد نمستے